سندھیا کے گھر میں پھر ایک کھیلا ایک اور سپا امیدوار بی جے پی میں شابل بھنڈ سیٹ سے سپا امیدوار کا اعلان بی جے پی میں کروں گا واپسی نامانکن واپسی کا سبے نکل گیا اسے سپا کے امیدوار رہیں گے روی سے بھنڈ ویدان سبا سیٹ پر نامانکن واپسی کے انتیم دن یعنی دو نومبر کو جمردست ڈراما دیکھنے کو ملے سماجوادی پارٹی کے امیدوار روی سے جہن کا موبائل فون اچانکی سوئی چوف ہو گیا اور وہ بھی غائب ہو گئے جس کے بعد ان کے سمرتک حیران اور پریشان دکھائی دیئے جہن کے سمرتکوں نے تھانا گھیر دیا ان کے لاپتہ ہونے خبر ملنے کے بعد پورے زلے میں سیاسی حل چل تیز ہو گئی جہن پہلے بی جے پی میں تھے بی جے پی میں وہ کئی مہاتپون پت پر رہ چکے تھے پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا تو سپا میں چلے گئے اور سپا نے جہن کو امیدوار بھی بنا دیا نامانکن بھی بھر دیا لیکن جس دن سے جہن نے نامانکن بھرا تھا اسی دن سے اس بات کے قیاس لگائے جا رہے تھے کہ وہ بی جے پی میں واپسی کر سکتے ہیں اسی کے چلتے سپا لیتاؤں کی نظرے بھی جہن پر لگی ہوئی تھی ایسے میں نامانکن واپسی والے دن اچانک سپا امیدوار کے لاپتہ ہونے سے ہنگامہ مچ گیا سپا سمر تھک 3 گھنٹے تک تھانے کو گھیری رہے اس کے بعد اچانک روی سین جہن بھی تھانے پہنچ گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ چناؤں نہیں لڑیں گے لیکن اس بھی نامانکن واپسی کا سمیں نکل چکا تھا جس کاران سے وہ اپنا نامانکن پتر واپس نہیں لے پا ہے یعنی اب بھینڈو سیٹ پر ایپیم میں تو سپا امیدوار کا نام ہوگا لیکن وہ چناؤں پرچار بی جے پی کا کرتے ہوئے دکھائی دیں گے ویسے جین نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ وہ بی جے پی کا پرچار کریں گے لیکن بی جے پی میں واپسی کی بات ضرور وہ کہہ رہے ہیں روی سین نے کسی کے دباؤں میں اپنے پیر پیچھے کھیچنے کی سمبھاونا سے انکار کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ راجنیت میں 30 سال سے ہیں اور آج تک کسی کے دباؤں میں نہیں آئے اور نہ ہی انہیں کوئی ڈر آ سکتا ہے دعویٰ کیا جارہا ہے کہ سفا پر تیاشی نامانکر واپسی کے دن ان پردیش کے بڑی نیتاؤں کے سمپرک میں تھے بتایا جاتا ہے کہ مان ملک بل کے بعد دعویٰ کر واپسی کے لیے کلیکٹریٹ بھی پہنچے لیکن سمائے نکلنے سے بھی نامانکر واپس نہ لے سکے جر چاہے کہ انہیں کسی بڑے پت پراثین کیے جانے کی سمبھاونا ہے دراصل بھینڈ ویدھان سبھا سید پر جین سمدھایا کا قریب 25,000 ووٹ ہے جو پرمپراغت روٹ سے بی جے پی کا سمرتھک رہا ہے لیکن نامانکر واپسی کا سمیں بیدھ گیا تھا اس بیچ ربی سین کے غائب ہونے کے خبر سے ضرور ان کے سمرتھکوں میں بے چینی دیکھی گئی اب دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سفا امیدوار کے چناؤں بیدان سے ہٹنے کے بعد اس کا فائدہ بی جے پی کو ہوگا اب اس سیٹ پر کانگریس بی جے پی اور بی ایس پی کے 20 ٹرکوڑی مقابلے کے آثار مانے جا رہے ہیں بی ایس پی نے یہاں سے سنجیو سنگھ کو شواہا سنجیو کو ٹکٹ دیا ہے سنجیو 2018 میں بی ایس پی کی ٹکٹ پر چناؤں جیتے تھے بعد میں وہ بی جے پی میں چلے گئے لیکن جب بی جے پی نے انہیں ٹکٹ نہیں دیا تو وہ واپس بی ایس پی میں آ گئے اور بی ایس پی نے انہیں امیدوار بنا دیا دوسری اور کانگریس امیدوار راکیش چودری 2018 کا چناؤں بی جے پی کی ٹکٹ بنا لے تھے اور ہار گئے تھے بعد میں لوگ سبھا چناؤں میں وہ کانگریس میں واپس لاؤڑ گئے اس سے پہلے راکیش کانگریس کی ٹکٹ پر بھند سے چار بار بیدھاک رہ چکے ہیں جبکہ 2018 کی چناؤں میں سبھا سے لڑنے والے نریند سنگھ کو شواہا اس بار بی جے پی کے امیدوار ہے نریندر بھی اسی سیٹ سے بی جے پی کے ٹکٹ پر دو بار بیدھاک رہ چکے ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک اس بار بھی چناؤں میں جیت حاصل کرے گا مقابلہ پہ ہتھ کاٹے کا بانے جا رہا ہے دیورو ریپورٹ دناؤدر پڑ نیوز